بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اگر آپ کے ذہن میں بھی ایسے سوالات ہیں تو ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ رات کو برطن ندھونے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا فرمان ہے اور احادیث کے اندر اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل سلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک دلچسپ تحقیق کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ برطند ہونے کے حوالے سے ہے یاد رہے کہ عام طور پر روز مرہ گھر کے کامکاج میں یقسانیت کی وجہ سے انسان اکتا جاتا ہے لیکن ایک نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھریلو کامکاج خاص طور پر برطند ہونے کو ذہنی دباؤ کم کرنے کی مشق کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے جس کے باعث تھکے ہوئے دماغ کو آرام پہنچایا جا سکتا ہے حالانکہ یہ بات بظاہر تو عجیب محسوس ہوتی ہے لیکن ماہرین نے اس بات کو تحقیق سے ثابت کیا ہے یاد رہے کہ برطند ہونے کے کام کو روایتی طور پر اکتا دینے والا کام اور مشقفت والا کام سمجھا جاتا ہے لیکن یہ کام دن کے اختتام پر ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک موثر طریقے کے طور پر کام کر سکتا ہے اس بارے میں ہونے والی تحقیق مناحظہ فرمائے فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں اس بات پر تحقیق کی گئی ہے کہ روز برہ کے گھرے لو کام کاج کرنے کے دوران کیا ذہنی دباؤ اور پریشانی کا علاج کیا جا سکتا ہے تحقیق سے ثابت ہوا برطند ہونا موجود علمہ کی سوچ اور خیالات پر توجہ مرکوز رکھنے کی ایک مشق ہے یا اپنی سوچوں سے آگاہی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے اس مقصد کے لیے کی گئی ایک تحقیق میں ماہرین نے 51 لوگوں کو لیا جنہیں دو گروپس میں تقسیم کیا گیا اور برطند ہونے سے قبل اور بعد میں شرقہ کی شخصیت کے مصبت اور منفی پہلو اور نفسیاتی کیفیت کا معاینہ کیا گیا تحقیقاروں نے ایک گروپ سے کہا کہ وہ برطند ہونے سے قبل مائنڈ فلنس کے بارے میں ایک پیلیگراف کا متعلیہ کریں اور برطند ہونے کے دوران سابن کی بو پانی کی گرمی اور برطنوں کو تھامنے کے احساس کا تصور کریں اس کے بعد انہیں 18 صاف برطند ہونے کے لیے دیئے گئے جبکہ دوسرے گروپ کو براہ راست برطند ہونے کے لیے بھیج دیا گیا جن شرقہ کو یہ ہدایت دی گئی انہوں نے اپنی گھمراہت پر 27 فیصد قابو پا لیا اور ان کی ذہنی بیداری میں 25 فیصد اضافہ ہوا دوسری جانب جس گروپ نے بغیر ہدایت کے برطند ہوئے ان کی ذہنی سطح میں کوئی فرق ظاہر نہیں ہوا محققین نے اخص کیا کہ روزمرہ کی جانے والی مصبت سرگرمیوں میں مصروف ہو کر مائنڈ فلنس اور اس کے مصبت اثرات کو پیدا کیا جا سکتا ہے سائنسی جریدے جینرل مائنڈ فلنس میں محققین نے بتایا کہ جن لوگوں نے برطند ہونے سے پہلے مائنڈ فلنس کی تیکنیک حاصل کر لی تھی ان میں ذہنی بیداری زیادہ تھی اور اس کام کے لیے ان میں منفی اثرات کم تھے جس کی وجہ سے انہوں نے برطند ہونے میں کم وقت لگایا تھا پیارے دوستو یہ تو تھی ایک تحقیق جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی آئیے اب آپ کو رات کو برطند ہونے کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے برطند نہ دھونے کے حوالے سے یہ فرمایا کہ گھر میں کیا مصیبت پیش آتی ہے کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے اپنے گھر کی پریشانیاں بیان کی اور فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے گھر میں پریشانیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کیا تم رات کو برطن دھو کر سوتی ہو یا جھوٹے برطن اسی طرح سے چھوڑ کر سو جاتی ہو تو اس عورت نے کہا میں تو رات کو برطن ویسے ہی چھوڑ کر سو جاتی ہوں اور سوٹ کر دھوتی ہوں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں پریشانیوں اور بے برکتی کی وجہ یہی ہے اس لئے رات کو برطن صاف کر کے سویا کرو دوستو اس حکایت سے معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ رات کو برطن گندے نہ چھوڑے جائے اگر اس چیز کو سائنس کی تعلیمات کے مطابق دیکھا جائے تو سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر برطنوں کو زیادہ دیر کے لیے گندہ چھوڑا جائے گا تو ان میں نقصاندے قسم کے بیکٹیریاں پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ جب برطنوں میں کھانے کی اشیاء ہوں گی تو مختلف زہریرے کیڑے مکوڑوں کا بھی ان میں چلنے پھرنے کا خدشہ ہوتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ رات کے برطن کو رات ہی میں دھولیا جائے دوستو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جس کام پر آپ کا ضمیر ٹوکے اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا ذہن رات کو برطن چھوڑنے پر مطمئن نہیں ہوتا تو کیوں نہ رات کے برطن رات کو ہی دھولیے جائیں بجائے اس کے کہ آپ کے ذہن میں ساری رات یہ خدشہ رہے کہ برطن نہیں دھولے اس وجہ سے یہ ہوگا وہ ہوگا اور یہ بھی پکی بات ہے کہ انسان کا جیسا گمان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ویسا معاملہ بھی ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنا گمان اچھا رکھا جائے اور اگر رات کو گندے برطن چھوڑنے پر آپ کا یہ گمان پکا ہے کہ آپ کے ساتھ اس وجہ سے کچھ اچھا نہیں ہوگا تو پھر رات کے برطن کو رات ہی میں دھولیں لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حدیث میں ایسی کوئی بات ہے تو یہاں پر یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ برطن دھو کر سوتے ہیں یا نہیں اس بارے میں احادیث کی کوئی روایات سامنے نہیں آئیں اگر کوئی حدیث ہوتی تو ہم آپ کو ضرور اس بارے میں بتاتے لیکن حدیث میں ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ رات کے برطن رات کو دھونے ضروری ہیں البتہ رات کو سونے سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء کو دھانپنے کی تاقید احادیث میں واضح ہے اور اس بارے میں مختلف روایات ہیں جن میں یہ سبق ملتا ہے کہ سونے سے قبل کھانے پینے کے برطنوں کو بسم اللہ حقیق کر دھانک دینا چاہیے اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی سہی بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھتی جائے اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برطنوں کو نہیں کھولتا دوستو یہ ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو کہ مستند روایات سے ثابت ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل کریں ہم دن میں کتنی ہی سنتوں کو قربان کر دیتے ہیں لیکن اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی اور ایسی باتیں جو ہمارے معاشرے میں ادھر ادھر سے داقل ہو چکی ہیں ان کے بارے میں ہمیں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کے خلاف نہ ہو جائے حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر سنت میں اللہ تعالی نے حکمتیں چھپا رکھی ہیں رات کو برطن دھاپنے کے پیچھے کیا حکمت ہے اس کے بارے میں آپ کو حدیث ہی کی روشنی میں بتاتے ہیں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سبب یہ بیان فرمایا ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بھلا نازل ہوتی ہے اور جس چیز کا مو بند نہ ہو اور جو برطن ڈھکا ہوا نہ ہو اس میں یہ وبا اتر پڑتی ہے سبحان اللہ دوستو کتنی بڑی حکمت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں میں اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں جو کہ ہمیں قرآن و سنت میں دی گئی ہیں اور جس بارے میں ہمیں قرآن و حدیث سے کوئی مستند چیز نہ ملے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں ہم علماء اور فقہاء حضرات سے تسلی کر لیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے کام کا ارتکاب کر رہے ہوں کہ جس کام کی اسلامی تعلیمات میں کوئی حقیقت ہی نہ ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل سلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین یا رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ